بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفار سبق نمبر چار آیت نمبر آٹھ انہ بے شک اللہ زینہ جن لوگوں نے کافر و کفر کیا یونفقونا خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیو سدو تاکہ روک سکیں ان لیو سدو تاکہ روکیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فسا یونفقونا سو اب خرچ کریں گے سمہ پھر تکونو ہوگا علیہم ان پر حسرتا حسرت سمہ پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے ان لزینہ کافرون یونفقونا اموالہم لیو سدو عن سبیل اللہ فسا یونفقونا سمہ تکونو علیہم حسرتا سمہ یغلبون تو وہ کافر لوگ جو کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں سو ابھی وہ خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجبے افسوس ہوگا یعنی کہ افسوس کا باعث ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی کہ وہ ان پر غلبہ پا جائیں گے مسلمان وہ ہار جائیں گے واللہ زینہ اور وہ لوگ کافرون جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ کافر لوگ اپنی حرکتوں کے وجہ سے دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے ہانکنا زبردستی لے کر جانا یعنی کہ جیسے جانوروں کو ان کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف ہانک ہانک لے کر جاتا ہے اس طرح ان کو ہانک ہانک کے کافروں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا یمیزہ تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیثہ گندہ من سے اتویبی پاک ویجعلہ اور بنا دے الخبیثہ گندہ بوادہو اس کے ایک حلا پر بوادن دوسرے فیرکمہو پھر ڈھیر کر دے جمیعا سبگا فیجعلہو پھر ڈال دے اس کو فی میں جہنم جہنم دوزخ اولائکہ یہی لوگ ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں لیمیز اللہ الخبیثہ من الدیبی ویجعل الخبیثہ بوادہو فیرکمہو جمیعا فیجعلہو فی جہنم اولائکہ ہم الخاسرون تاکہ اللہ نپاک کو پاک سے الگ کر دے اور نپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اللہ تعالی رحمان ہے تو اللہ تعالی کہار بھی ہے اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالی عذاب دینے والا ہی ہے اللہ تعالی اس میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں جو حق بات جاننے کے بعد بھی انکار کریں گے تو وہ نپاک ہیں پلید ہیں پاک تو صرف مومن ہیں مسلمان ہیں تو اللہ تعالی نپاک کو پاک سے الگ کر دے گا اور نپاک جتنے بھی ہیں جتنے بھی کافر ہیں ان کو ایک کو دوسرے پر رکھ کر ان کا ایک ڈھیر بنا دے گا یعنی کہ وہ دوزخ کا اندن جمع کرے گا اللہ ان کا پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے گا پھر وہ جو سارا ڈھیر ہے نپاک کا کافروں کا ان کو جھنم میں اللہ تعالی ڈال دے گا اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کافر لوگ جو حق بات سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو قبول نہیں کرتے ان کے لئے اللہ تعالی نے عذاب کا کہا ہے یہ آخری آیت ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی ہے موسیقا